بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والی نئے دوستوں کو حوش آمدید ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فڈا فڈ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے تو دوستوں نے آلو گوبی کی سبزی یہ دیکھیں میں بہت کم آئل میں بناؤں گی اور یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے لیکن ایک چھوٹی سی ٹیپس کے ساتھ اگر آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے اور اس ٹیپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزیدار قسم کی آلو گوبی کی ریسپی ملے گی اور اس کو آپ چاہیں تو چاولو کے ساتھ سرف کریں یہ دیکھیں بلکل بہت کم آئل میں اور بہت کم مسالہ میں ہم اس کو تیار کریں گے ہمیں جن اشاہ کی ضرورت ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ریسپی بتاتی جاؤں گی اور آپ پلیز میری پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کوئی بھی سٹیپ مسکنا کرسکے اور آپ کو ایک مزیدار قسم کی آلو اور گوبی کی سبزی کی ریسپی اچھی طرح سے مل سکے بسم اللہ الرحمنیم اب میں ہنڈی میں تقریباً تین سے چاٹے بس پور اس میں کوکی غائل ایڈ کروں گی اس میں پیاز ڈالوں گے یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں چمل کے سائز کو میں ایک مل کیلئے پکاؤں گی اس کو میں نے براؤنی کرنا بس اس کو جو ہے کلو ٹرانسپیرٹ کریں گے اب میں اس میں ایک در میری سائز کا ٹوماٹر ٹال دوں گے دو انچ ادرہ کا ٹھکڑا قدو کش کیا ہوا اب اس خفی سے مکس کر لیے اب میں اس کو دو میٹے کے لیے دم پر رکھیں گی تاکہ ہمارے یہ سبزی ہے یہ تھوڑی سی صاف ہو جائے دو میٹے ہو گئے ہمارے سبزی ہے وہ ٹرانسپیرٹ ہو گئی ہے اب میں 1 ٹی سپوز ہو رہی اس میں ہلدی ایڈ کروں گی 1 ٹی سپوز ہی گرم مسالہ جائے گا اور 1 ٹی سپوز میں اس میں لال بھی جارنگی اس میں 1 ٹی سپوز ہی گرم مسالہ جائے گا موسیق مسالہ جائے گا اب میں اس کو موسکم گئی موسکم گئی 2 ٹی سپوز میں پھائن ڈالیں مسالہ جائے گا اب میں اس میں گوگی اور ارو ایڈ کر دوں گی اس میں مہارا سنگی ہوگی مسالہ جائے گا گوبی میں نے لیا ہے 500 گرام اور اس میں جو آلو میں نے ڈالی ہے وہ 300 گرام ہے اور یہ مسالہ جو ہمارا رب بنا ہوئے یہ اس سبزی کے لیے بنا ہوئے تو آپ سپائسیز وغیرہ اپنے حساب سے کام یا زیادہ ڈان سکتے ہیں پانی ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اس کے اندر کیونکہ اگر پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو جو ہماری گوبی ہے وہ بہت زیادہ میش ہو جائے گی اور یہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے ہمیں اس کو ہلکا سا مکس کروں گی تاہب ہی ساری سبزی کو سپائسیز لگ جائے اور بس اس کو دم پہ رکھیں گے اور ہماری مزدار علو کو بھی تیار ہے اس کو میں چاولوں کے ساتھ سرف کروں گی اس کو آپ چپاتی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایک secret ingredients ایڈ کرنے رہی ہوں جس کی وجہ سے جو میری آلو گوبی کی سبزی ہے وہ بہت مزدار بنتی ہے میری پوری فیملی کہتی ہے کہ آپ بہت اچھی بناتے ہو یہ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اس میں کیا سکرٹ پیوز کر دی ہوں تو اس سکرٹ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب میں اس میں دہ پانی نہیں ڈالیں گے لیکن ہم اس میں کیا کریں گے دو ٹی بل سپون ٹھیک دہ ہی ڈال دیں گے ٹھیک ہے کرٹ ڈالیں گے دو اور میں اس میں تیر ڈال دیں گے تھوڑا سا اور ڈال دیں گے زیادہ مزہ آدے گا آپ دیکھیں گے آپ کو وہ وہاں سپائسی چٹ پٹی مزے دار تھوڑی سی سمودھی اور کریمی ٹائپ آلو گو بھی واہ 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 مزہ آگیا ماشاءاللہ اب اس کو ہم دہ سے پندرہ میٹ اس کو رکھیں گے دم پہ اور یہ بس اسی طرح پکیں گے اور آپ یقین کریں آپ اس ریسپ کو ٹائے کریں بلکل سیم ایز ایز کم ٹائم میں کم مسالوں میں مزیدار آلو گو بھی تیار اب جو سیکرٹ میرا تھا وہ تو آپ کو کتا چل گیا میری فیملی کو بھی پنا چاہے گیا ہوگا چلیں جی بسم اللہ بیس کو دم پہ رکھتے ہیں فلیم جو ہے وہ بلکل سلو کر دو گی تو بھی اس پندرہ میٹ ہوگی مانشاءاللہ آواز آری ہوگی آپ کو مانشاءاللہ آواز آری ہوگی آپ کو اب میں اس میں ڈالوں گے 3 سے 4 ہری مرچے دیکھ کتنا مزے کا کلر لگ رہا ہے اس کو ہری بھی پیلی بھی سرک 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 ماتر بھی سبزی جو ہیں ہماری وہ بلکل ریدی ہوگی ہیں یہ آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اور دیکھیں بلکل آئل نہیں ہے نیچے یہ دیکھیں آپ سبزی بھی پک گئی ہے اور گو بھی بلکل سوٹی بھی نہیں ہے اور آئل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا کم آئل میں اس میں ڈالیں سچا ٹیبل سپونڈ اور ہم نے سبزی کتنی بنائی ہے ہم نے تقریباً ایک کو کم ایک کلو سبزی بنائی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے مزیدار میری فیبرٹ مزیدار ٹیسٹ آئے گا اور کھانے میں تو لا جواب ہوگی انشاءاللہ کھانے میں تو لا جواب ہوگی چمک کے ساتھ میں اس کو مکس کروں گی اور ہماری آلو گو بھی کی سبزی بن کے مزیدار سی ریڈی ہوگی اچھا اب اس میں لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہرے ہرے دھنیا کا اسے لئے اب ہم اس میں ہرے دھنیا بھی اٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ مجھے تو دیکھ دیکھیں مزہ آ رہا ہے ویسے بھی جب میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں تو میں بہت اندرائے کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائیں آپ یہ دیکھیں کسی لگ ہوئی ہے فلے میں اب اس کی آف کر دوں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ہی ریس بھی پسند آئی ہوگی اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور پلیز اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے کیونکہ یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور آپ لگیں کریں کہ اگر سبزیاں آپ کے کھر میں بچے کھا رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ سے چکوکو کوئی نہیں کر سکتا تو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی